یہ میری نظر کا فطور ہے یا تیری نظر کا فطور ہے اسے قصور وار بنا دیا جو اصل میں بے قصور ہے اے انسان تجھے کس چیز نے اللہ کی یاد سے گافل کر دیا اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں تو اس چیز سے بے پرواہ ہو جاؤ جو لوگوں کے پاس ہے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا کسی کے راہ سے خدا کے خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے دیکھا ہے زندگی کو کچھ اتنے قریب سے چہرے تمام لگنے لگے ہیں عجیب سے اس دن پر آنسو بہاؤ جس دن کو تم نے نیکیوں کے بینا گزار دیا نفس بہت ظالم ہے کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کر دیتا ہے اور کبھی عبادت پر غرور کرا کے انہیں برباد کر دیتا ہے دولت کی ایک خرابی یہ ہے کہ وہ آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی اور اگر رہ جائے تو وہ آدمی نہیں رہتا آپ ساپ کو تامردود پلاتے رہیں مگر جب بھی اس کو موقع ملے گا وہ آپ کو ضرور ڈسے گا اسی طرح کچھ لوگوں کے ساتھ جتنی بھی مہربانیاں کرتے رہیں جب بھی موقع ملے گا وہ آپ کو دھوکہ ضرور دیں گے فانی دنیا سے محبت کرو گے تو فنا ہو جاؤ گے اور بقا سے محبت کرو گے تو ہمیشہ باقی رہنے والے بن جاؤ گے انسان کی عبادت اس کے نیت کے پابند ہوتی ہے اگر اس کے نیت میں کھوٹ ہو تو صدیوں کی عبادت بیکار ہو جاتی ہے جسے اپنی نیکی اچھی لگے اور گناہ برا لگے وہ مومن ہے قبر کے اندھیروں سے بچنے کے لیے روشنی کا انتظام آپ کو خود کرنا ہوگا موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہر کسی کو کرنا ہے مگر کامیاب وہ ہے جو سامنا ہونے سے پہلے تیاری کرے جو مصیبت آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ عذاب ہے اور جو آپ کو اس کے قریب کر دے وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہوتا ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہیں کرتا برا ہوں میں میرے عمال بھی برے ہیں اگر آسرا ہے تو گفار تیرا موسیقی